کو کانون کی حکمرانی اگر میں ایک چیز اگر میں نے سے کوئی پوچھے نا کہ وہ کونسی ایک چیز ہے جو ملک کو اس جس دلدل میں ہم دھستے جا رہے ہیں اس سے نکالے گا وہ ہے رول آف لوہ یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ جناب آپ ایکنومکلی ایک دم ایشن ٹائگر بن جائیں گے آپ چائنہ کی طرح ترقی کر سکتے ہیں آپ لاہور کو پیریس بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں اس سب کے پیچھے جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہے رول آف لوہ نہیں ہے کوئی بھی ملک میں نے آج تک دنیا میں ستر سال کی اپنی زندگی میں کسی ملک کو خوشحال نہیں ہوتے دیکھا جس میں رول آف لوہ نہیں ہے اور میں نے کبھی رسوسز کے باوجود وسائل کے باوجود میں نے کبھی کسی ملک جس ملک کے اندر رول آف لوہ نہیں ہے جتنی مرضی آپ وسائل آپ دے دیں میں نے وہاں خوشحالی نہیں دیکھی تو پاکستان اگر آج ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں میں جتنا پاکستان میں رول آف لوہ کی دھجیاں پچھلے آٹھ مہینے میں اڑائے گئی ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے اور ان سات مہینے میں ہی جتنی تیزی سے پاکستان تیزی سے نیچے جا رہا ہے یعنی ہماری جو معیشت ہے کبھی پاکستان کی معیشت کو یہ چیلنج نہیں ہے جو آج وہ فیس کر رہی ہے ہمارے ملک جو چھوڑے کہ پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ جو بزنس کمیونٹی وہ کیا کہہ رہی ہے کسان کیا کہہ رہا ہے بزنسز مزدور کوئی بھی طبقہ لے لے وہ آج کیا کہہ رہا ہے وہ سب آج خوف زدہ ہیں یہ ہمارے لیے سب سے تشویشناک جو 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 فگر ہے کہ ساڑے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے سات آٹھ دینے میں اور یہ یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ ایک کچھ سات گنا زیادہ بڑی فگر ہے کہ پہلے کتنے لوگ جاتے تھے اور اب کتنے جا رہے ہیں یعنی ملک میں لوگ مایوس ہو چکے ہیں ہوپ چلا گیا ہے یہ جو سات مینے میں پاکستان سے ہوا ہے اور اور کیا ہوا ہے جنگل کا قانون ہوا ہے پاکستان میں اور میں کیونکہ رسپیکٹڈ لوئرز بیٹھے ہوئے میرے سامنے میں آپ سب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج کیونکہ رول آف لوگ کو آپ ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی جوڈشری اور وکیل صرف آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جس طرح وہ لوگ جن کے اوپر پرانے کیسز کرپشن کے بنے ہوئے تھے ہمارے دور کے نہیں بنے ہوئے تھے کیسز ہمارے دور میں تو صرف ایک ٹی ٹی کیس تھا شباز شریف کے اوپر اور ایک ایف آئی ایم اے جو اس نے نوکروں کے نام پہ ان کو اور ان کے بچوں نے سولہ عرب روپے کے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے اور وہ پھر حضم کر لیے تھے اور وہ جو ٹی ٹی کا کیس ہے کہ جذر یہ پیسے جمع کرتے تھے اور موڈل ٹاؤن سے پھر پولیس اسکورٹ میں وہ گاڑی کو لائے وہ حوالہ ہنڈی پچایا جاتا تھا اور وہ در سے پیسے باہر بھیج دیے جاتے تھے اور جب باہر سے مگواتے تھے تو یہ وہ لوگ کبھی چینی والا تو کوئی پاپڑ والا اور اس طرح کے لوگوں کے نام پہ پیسے واپس لے کے آئے اور وہ جب ضرورت پڑے باقی پیسہ باہر رکھتے تھے وہی آصر زرداری کا جو فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے اگزائٹلی وہ دونوں وہ ایک ہی ہے تو جو دیکھا گیا ہے کہ قانون ملکیں بدلے گئے آئے اسیمبلی نے نیشنل اسیمبلی نے پہلے تو ایک رجیم چینج کروائی گئی ایک سازش کے تحت اوپن مارکٹ کے اندر منڈی لگی الیکشن نہیں آکشن کی وجہ سے ایک آکشن ہوئی جس کے اندر لویلٹیز بدلی گئی ہورس ٹیڈنگ ہوئی گورنمنٹ گرائی گئی اور اس کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا اپنے کرپشنی کیسز ختم کیے اور پھر قانون ایسے بنائے گئے کہ ایک ایک بچہ جو ان کے بڑے کرپشن کے سٹالورڈز تھے وہ بچ گئے سارے اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری ساروں کی کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں تو یہ تو کسی دنیا کے ملک میں میں نے ایسا نہیں دیکھا یہ تو میں شاید بنانا رپبلکس میں بھی ایسا نہ ہوتا ہو یہ تو کوئی مغربی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پبلک کے پیسے چوری کرنے والوں کو پہلے آپ ایک سازش کے تحت ملک اوپر مسلط کریں ان کے کیسز نہ ہونے دیں یہ بھی میں کہوں ہمارے دور میں میں پوری کوشش کرتا رہا میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز مچور تھے نیب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کہ کیسز مچور ہیں لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا جنرل باجوہ صاحب جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے پھر کب چھوڑ دینا ہے کب اندر اس کو ڈالنا ہے شباز شریف کا اوپن ان شٹ کیسز تھے اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا ہم بالکل بے باس تھے پرائی منیسٹر بے باس بیٹھا تھا اور یہ یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے طاقت کی حکمرانی ہے اور یہ اس سے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ایک ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوں اور فیصلے کر رہے ہیں اپنے کیسز بچا رہے ہیں اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے یہ کسی بھی ڈیموکرائٹک سوسائیٹی میں آج اگر آپ چائنہوں کو کہتا ہیں چلی جی چائنہ مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکرائٹک سوسائیٹی نہیں ہے لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیروں کو سات آٹھ سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتوار کرپ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے کی جس کو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے میں نے اپنے ساتھ بین جب پہلی دفعہ برطانیہ آگیا 1971 میں تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں اور ہر تھوڑے پانچ چھ سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ بزرسمن بن جاتے تھے تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہاں قانون ہیں وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہیں ان کا جو ان کا جو قانون انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کی شہری بھی نہیں تھے جو مزدور تھے کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ دیتا ہے رول آف لاو شہریوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دیتا ہے ایک جنرون انٹریپرنرز کو روپ اور آنے کی موقع دیتا ہے وہاں خوشحالی اس لیے ہوتی ہے جو بھی ملک خوشحال ہوتا ہے اس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے محنت کو محنت کش کو ریوارڈ ملتا ہے اس کو اس کو پیسہ اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے لیکن جب ایک ایک سسٹم ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے طاقت کی حکم رہ نہیں ہوتی ہے وہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی وہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غربت کی انتہاتی شروع میں لیکن سب سے پہلے رول آف لاو قائم کیا یہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا ملے گی اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا تو مجھے آج اپنی لیگل کمیونٹی سے اپیل کرنی ہے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے ملک کی خاطر کہ دیکھے آپ کو اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانی پڑے گی یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون یہ وہ بن گیا ہے پاکستان میں جنگل کا قانون اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ سارے چور اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں اور جو لوگ کیمپین کر رہے تھے یعنی جن میری طرح کے آدمی جس نے اپنی زندگی کے چھبی سال صرف انصاف کی تحریک میں لگائے کہ کہتا چھبی سال سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کو ازاد ہونا چاہیے جیل میں گیا اس کے لیے چھبی سال سے میں کہتا گیا کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے یہ جو لوگ چوری کر کے اپنے آپ کو قانون کے اوپر بٹھا دیتے ہیں یا وہ کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور یہ میں نے پوری بری یہ چھبی سال کی یہ میری آہ 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 جدوجہد تھی اور ساڑھے تین سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں یہ اس کے اوپر پورا جدوجہد کا اتبا گیا جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا این آر او کیا مطلب کیا ہے این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے مرسی بچانے کے لیے کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ ان کو معافی دے دیں جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس پر جنرل باجوا نے کیا ہے تو یہ اس سے زیادہ مرس ہے میں کہتا میں میں کہتا تھا میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارس کے اندر پاکستان کی ایکنومک سروے کی فگرز پڑھ لیں کہ ہر طرح ایکنومک گروت پاکستان کی چھے پسنٹ ریکارڈ ہماری ہماری ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی چار فصلیں ریکارڈ تھی کسانوں کے کسان خوشحال تھا سرویس سیکٹر آگے جا رہا تھا مار سے آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا ہے اور یہ جو ساڑھے سات لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا نوجوان دانیمک ہمارا ہے سیکٹر یہ سوچیں کہ کتنی مایوسی آج پاکستان میں ہے یہ جو اس ملک کے ساتھ ہوئے سات مینے کے اندر تو میں اس لیے آخر میں پھر سے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جو آنے والے دن ہے اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ دیرانو ہولی کاؤز یہ جو ایک اپنے آپ کو قانون کے اوپر لوگ بٹھا دیتے ہیں اور وہ سامنے ہمارے ملک کے اندر مزاق ہوتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے اتنا بلیٹنٹلی ایک باعث کر رہی ہے سب کے سامنے آٹھ دفعہ انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فیصلے دیئے ہیں آٹھ دفعہ مدالت گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے اوپر ٹرن کیا فیصلے کیونکہ ہمارے خلاف دیئے ہیں تو یہ یہ جو سارا ایک پورا ایک پورا ایک کلیک بنا ہوا ہے مافیا بنا ہوا ہے اس ملک کو صرف ان کا مقصد رول آف لوگ ختم کرنا ہے اس لیے کہ جب تک رول آف لوگ ہے تو تب تک ان کے سامنے رکابتیں ہیں رول آف لوگ ختم ہوا تو یہ پھر یہ اور ان کے بچے اس ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے میں انشاءاللہ میری تو کمٹمنٹ ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور رول آف لوگ کے لیے لڑوں گا لیکن میں پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اب اس ملک کو بچانے کے لیے کیونکہ میں ایکشلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رول آف لوگ کے لیے نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے شکریہ